موسیمیں آپ کی اسلامتی ہو میں بابری مینویل پروگرم گواہی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرم گواہی میں آج جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرم میں ہم پاسٹر نے ذرات کو انوائٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی خدمت کے بارے میں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور کیا کیا ان کو مشکلات درپیش آئیں اس کے حوالے سے ان کی زندگی میں بہت سی گواہی ہوتی ہے تو آج ہمارے سالسٹوڈیو میں موجود ہے پاسٹر رفاکت پرویس صاحب سبھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرم گواہی میں پاسٹر رفاکت پرویس صاحب آپ پاسٹر انچارچ ہیں چیرمن ہیں چرچ وی جیزس لاف یون آباد تو آج پروگرم ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی ساری خدمت کے بارے میں پاسٹر صاحب آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کب کیا خدمت جو ہے ویڈاؤٹ آزمائش انسان پر خدمت نہیں آ سکتی انسان پر جب تک گولڈ کو پگلایا نہیں جاتا وہ ہار مالا نہیں بنتے تو پاسٹر سب کہتے ہیں کہ یہ بلاہت بھی ہوتی ہے آہ میں آہ یس ایکسپٹیڈ ڈائٹ بٹ پھر بھی بلاہت کے لیے بھی آزمائش میں آنا ضروری ہے آہ پالوس جب ساؤل تھا تو قابل بھی تھا اور لڑاکہ بھی تھا لیکن جب خداون نے اس کو چنا تو خداون نے اس کی کافی چیزیں اس کے اندر سے بدل ڈالی تو اسی طرح ہی ہے جب تک کہ انسان پر آزمائش یا اس پر خداون کا جلال ظاہر نہ ہو تو انسان کیسے کر خدمت میں آ سکتا ہے تو آپ کس طرح سے خدمت میں آئے بڑا خوبصورت سوال ہے آہ خدمت میں آتے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں جو آہ آپ سے بھی شیئر کریں گے کہ ہماری آہ جب خدمت ہم نے شروع کی تو ایک وقت ایسا تھا کہ آہ مجھے آہ میں یوہن آباد میں مسٹری یوہن آباد باڈی بلڈنگ کی فل پریکٹس میں تھا اور میں نے جوبز کی بہت کچھ کیا پیسہ بہت کمایا حلال حرام شورٹ کٹ میں بات ہے غلط بھی کمائے اچھے بھی کمائے لیکن شکر ہے خداون کا کہ میری چالیس سال کی عمر میں میں نے کبھی کوئی نشانی کیا لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ میری پیٹ میں انفیکشن ہو اور مجھے کسی نے کہا کہ بھی آپ کوئی ناف پڑ گئی ہے تو میں ناف کے چکر میں اتنا بیمار ہو گیا کہ ایک سو بیس کلو کا بندہ انتالیس کلو میں آ گیا اور یقین جانے کے تب ہاؤسپٹل میں میرے پاس کوئی نہیں تھا میں نے خداون سے کہا خداون اگر زندگی دے نہیں ہے تو دے دینا اگر بچ گیا تو میں تیرے نام کے ساتھ چلوں گا اور اس خداون نے جب زندگی کو بچایا اور پھر بھی اس لئے ہاؤسپٹل میں ایک خداون نے ازمائش دی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میری میسیز جو کہ آپ سمجھتے ہیں ہاؤسپٹل میں وارڈز ہوتی ہیں لیڈیز اور جنڈز کی سیپلیٹ ہوتی ہیں میری میسیز ایک ہفتے تک ہاؤسپٹل میں میرے پاس خداون کہتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ اچھی بی 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 خدا کی طرف سے تحفہ ہے میری میسیز ایک ہفتے تک ایک سٹول پر بیٹھی رہی ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں تھے کوئی بہن بھائی رشتے دار کوئی ہم کال کرتا تھا میں جی آر کوئی ہلپ کر دو نو ون سپورٹ اس بٹ آفٹر اپریٹ سب نے جب میں گھر آ گیا تو بہت سے بہن بھائیوں نے چھوٹ چھوٹی مدد کی میں ان کا شکر گزار ہوں ایفٹین سے دلدار پرویز ہیں انہوں نے میری مدد کی اس طرح کی مدد لیکن جب میں ہاؤسپٹل میں تھا تب نو ون سپورٹ اس اس وقت آپ باڈی بیلڈنگ ہی کر رہے تھے آفٹر میریج یعنی کہ میں باڈی بیلڈنگ چھوڑ چکا تھا لیکن میں فٹ تھا ایک سو بیس کلو وزن تھا میرا نہیں میں تو آپ کا پروفیشنل کیا تھا میں ایز ای الیکٹریشن ورک کرتا تھا ٹھیک ایدار الیکٹریشن ہوں آپ خدمت بیس ہوتی تھے یہ آپ نے گواہی کی کہ کس طرح ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان ویڈاؤٹ ازمائش نہیں سوچتا خدا کے لیے جب تک ہمیں پڑتی نہیں نا تب تک ہمیں درد نہیں ہوتی ہے جب درد ہوتی ہے تب دوا کھاتے ہیں تو اب یہ ہوا کہ تب میرے پاس پیسے نہیں تھے اور جب مجھے میں نے کہا خداوند اگر آج تو میری ضرورتیں پوری کر میں تیرے لیے بہت سے لوگوں کی مدد کروں گا اور مجھے اس خدمت میں ڈال خداوند نے مجھے زندگی بکشی وہاں سے ہمیں وہیں پر ایک فیملی تھی انہوں نے ہماری سپورٹ کی ہسپیٹل میں اور انہی کا مریض بھی سامنے تھا جب میں گھر واپس آیا تو میرے میسیز نے کہا کہ جسے ہم عام زبان پنجابی میں لوئی بھی کہتے ہیں اور کھیس بھی کہتے ہیں میں نے وہ اپنے اوپر لے کے ہسپیٹل میں میں رویا میرے میسیز نے کھیس کے اندر سے ہاتھ ڈال کے اور مجھے یوں کر کے تھپ تھپا کے کہتی کچھ نہیں ہوتا خداوند ساتھ ہے میں نے کہا اگر خداوند ساتھ ہے تو پھر ہم بھی خدا کے ساتھ ہیں امین اس کے بعد ہم وہاں سے شفٹ کر کے یوہن آباد آگئے یوہن آباد میں آ کر ہم نے ایک گھرننٹ پہ لیا وہاں پر میرے ٹیچر جن کو میں روحانی استاد جانتا ہوں بردر ہسکیل ان سے میں نے ایک دن بات کی تو انہیں میں نے کہا کہ پیسہ کنجدے لوگ نے کالد پادری یا کسی دی مدد ہی نہیں کر دے میں پکھاں کا ٹنڈیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیسا خادم چاہتے ہو میں نے کہا میں ایسا خادم چاہتا ہوں جو میری مدد بھی کرے انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا کیونکہ میرے باپ نے جب ہم گربت میں تھے تو انہوں نے میں کیتلک کے بڑی عزت کرتا ہوں میں کسی خداوند آپ سب کے ساتھ ہو لیکن سوری ٹو سیک میں کسی بنومینیشن کی میں برائی نہیں کر رہا لیکن بات یہ ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ تکلیف دے ہوتی ہے میرے ڈیڈی فادر کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ہم اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ ہیں میرے گھر روٹی کے پیسے نہیں میری مدد کر دیں انہوں نے کہا جی بابو جی کے پاس ہو بابو جی نہیں کہا فادر کے پاس ہو فادر جی نے پھر دوسرے بابو جی کے پاس ڈیڈی ان کے پاس نہ گئے اور میرے ابو جوتھے وہ واپس گھر آگئے جب گھر آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ فکر نہ کرو شام نے روٹی دا ہو جائے گا انہوں نے کہاں سے کیا لیکن شام کو کھانے کا ہو گیا اس دن میں نے ایک چیز سیکھی میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اگر خدمت کرنا چاہتا ہے تو ایسی خدمت کریں کہ تو ایسا خادم نہ بنی کہ جو دوسرے کو یہ کہے کہ میں صرف تر لیے دعا کروں گا میں اس کے لیے کوڈ کرنا چاہوں گا بائبل سے میں نے کافی دیر سے رکھی ہوئی ہے تو یعکوب کی کتاب میں سے اس کا باپ دو اور اس کی جو آیت نمبر چودہ سے میں سٹارٹ کروں گا اور یہاں پر بڑا خوبصورت ہے کیا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگا ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ گرم اور سیر رہو مگر چیزیں تن کے لیے درکار ہوئے وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ میرے ڈیڈی نے مجھ سے کہا خدمت ایسی کرنا جسے بھوکے کو تم کبھی یہ نہ کہو کہ تمہارے لیے دعا کروں جب میں نے اس آیت کو ایک دن سٹڈی کر رہا تھا تو مجھے میرے باپ کی یہ بات یاد آئی اور مجھے میرے استاد کی بات یہ آئی کہ بیٹا بات سب سے بڑی یہ ہے کہ جب تم خدمت کرو تو یہ سوچ کے کرنا کہ کسی کی خدمت میں اس کی مدد بھی کرنی پڑ سکتی ہے اور اس دن سے آج ہماری خدمت کو ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں میں خداون کا شکر گزار ہوں اور ہم جب سے خدمت کر رہے ہیں خداون کے فضل سے ہم بہت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہم نے گھر میں فری سلائی سینٹر سٹارٹ کیا یہاں تک کہ بہت سے لوگ ہیں جو آج کا آدمین یہ نہیں بتاتے کہ انہوں گورے کچھ دیں دیں تو میں بڑا حیران ہوں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اگر خداون آپ تک وسائل دیتا ہے تو وسائل خداون کی طرف سے ہیں آسمان سے وہ آپ کے لئے وسائل دیتا ہے وہ پیسے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ خدا آپ کے ہاتھ میں ایک طرح کا وسائل دیتا ہے زمین پر رہتے ہوئے آپ کو اگر بھائی پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ نے کہنا خداون مجھے معیہ کر خدا آسمان سے نیچے اتر کے آپ کے ہاتھ میں نہیں دے گا وہ بلکل وسائل دیتا ہے سو اسی طرح خداون نے ہمیں وسائل دیئے اور میں بڑا شکر گزار ہوں ایک ڈف سے ہم نے جس کو ہم کھنجری کہتے ہیں چرٹ سٹارٹ کیا آج یہ خداون کے فضل سے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں واحد ہماری ٹیم ہمارے ساتھ برادر نیل ہیں سمیر ہے سمیر زین کاسم میری میسیز امبر فاقت برادر سنیل میں اگر نام لینا شروع کروں تو شاید بڑا لمب ہے یہ وہ بچے ہیں سرفراز ہے جاری ہے جو بچے میرے سب پچھلے چار سال سے معظم ہے جو اس وکنگ ٹی وی میں تربکہ پلے کر رہے ہیں خداون کا شکر ہے کہ جب سے اس آیت کو پڑا ہے ہم اگر ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہے نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی معذرت کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے لئے کریں لیکن میں نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا جا تیرے لئے دعا کی سیر ہو جائے گا کچھ نہ کچھ مطلب کیوں اس کی فنانچلی یا کسی طرح سے کوئی نہ کوئی سپورٹ آپ ضرور کرتے ہیں اس میں بھی میں ایک بات بولوں جیسی ٹی وی سے ہیں بردہ جوید روف ان کے میسیز ہیں شجیلا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کچھ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں ہمیں دنیا سے ایک وقت ایسا تھا کہ ہم رات کو بھوکے سوئے میں نے رات دوپیر کو اپنی بہن کو میسیج کیا میں نے کہا بہن میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ ابھی گھا رہا ہو مجھے میسیج نہیں کرنا میں گھر گیا تو میری بہن نے مٹھی بند کر کے مجھے بھی پیسے دیئے میں نے ان کی گلی سے نکلا تو گلی سے نکل کر ایک گلی دو گلی تین گلی چوتھی گلی جب مڑا تب میں نے جیب میں ہارڈ آمین کہ کئی کوئی مجھے پیشے سے دیکھتا نہ ہو کہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کنے پیسے تھے ڈرتا ہے انسان جب ایسے حالات میں ہو تو میں نے جیب سے پیسے نکالے میں نے کہا واہ یار چار ہزار پی اور اس کے ساتھ تو میری دو میاں بیوی ہمارے ایک مہینے گر آشانہ آزند ہیں یہاں سے چھ سال پرانی بات اس وقت سے ایک بات سیکھی کہ دینے والے کو خدا پسند کرتا ہے اور اس وقت سے ہم دے بھی رہے ہیں اور خدا ہمیں بھی دے رہے ہیں خوشی سے دینے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے آمین ہیلیلویہ بہت خوبصورت بات ہے جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں پاسٹر فاکر پرویش صاحب نے ہم سب کے ساتھ شیئر کی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کس قسم پرسی کی حالت سے انہوں نے خدمت کا آراز کیا اور اس حالت کو یہ بھولے نہیں ہیں گو کہ آج یہ پاسٹر انچارچ ہیں اور اپنا جچ ہے اور اچھی خاصی ان کے پاس ٹیم ہے اور خدا نے جس طرح سے پاسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ بہت سے وسائل انہیں مہیا کیے ہیں جس سے یہ دوستوں کی خدمت کرتے ہیں اپنی اس حالت کو وہ ابھی بھی کسی طرح سے جھوٹلاتے نہیں کہ کس طرح سے خدا نے ان کو اس مقام تک بنچایا ہے اور آج یہ جس مقام پر کھڑے ہیں وہی پر یہ خدا ان کے کلام کی خدمت کو بھی کر رہے ہیں خوشکابی کو پھلا رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ان کے پاس نیڈی ہیں جو پریشانی کی حالت بھی ان کے پاس آتے ہیں نہ کہ صرف دعاوں کے ذریعے ہی ان کی فینینچلی اور جہاں تک ہو سکے ان کے جو دوسرے ٹیم کے ممبرز ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں تو ابھی مجھے اجازت نہیں ملیں گے ایک اور اسی طرح خوبصورت گواہی کے ساتھ شکریہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی